پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ازا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین کاشانہ بسیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سیمی زبار حاضر ہوں اور ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا یہ ہے پارٹ نمبر سکسٹین اور کتاب کے صفحہ نمبر ہم ون نائنٹی فور پر آپ سے اجازت چاہیتی اور اسی صفحے پر اب ریڈنگ کا آغاز کریں گے اور جیسا کہ ہم تفصیلات پچھلی ریڈنگ کے نشست کے انڈ پر بلکل بتا چکے ہیں اور میں چاہوں گی بس ہم ساتھ یہ ایک دم سے ریڈنگ کا آغاز کرنے کیونکہ یہ آپ کو اس بات کا تو علم ہے کہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلاح الرسوم الزاہرہ ظاہرہ بکلام العطرت تاہرہ معروف باصلی اسلام اور رسمی اسلام جس کی تصنیف و تعلیف علامہ شیخ محمد حسین النجفی کیے اور اب ہم پانچویں باب پڑھتے ہوئے جس کا عنوان ہے ان بدات اور غلط رسوم کا بیان جو شادی بیان سے متعلق ہیں اس میں تفصیلات ساری جو ہیں وہ میں لاس نشست کے انڈ پہ بتا چکی تو آئیے نمبر فور زیادہ تعلیم کا کھڑا اب اس حوالے سے تفصیلات پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ لڑکیوں کو بقدر ضرورت دینی تعلیم مگر دنیاوی تعلیم بھی فی جملہ ممنوع نہیں ہے جائز ہے بلکہ کسی حد تک فی زمانہ ضروری بھی ہے مگر نہ اس حد تک کہ جس حد تک بعض مغرب زدہ لوگوں کو جنون ہے کہ پہلے پرائمری اس کے بعد میڈل پھر میٹرک کے بعد ایف اے اور بی اے اور اس کے بعد ایم اے اور ڈبل ایم اے اور پھر ڈاکٹریٹ یعنی پی ایش ڈی وغیرہ بلوم اس حائی تعلیم دلوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس قدر تعلیم زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اچھی جگہ رشتہ ہوگا مگر عموماً نتیجہ اس کے برقس نکلتا ہے قریباً بی اے کرنے کے تو مختلف مقامات سے رشتے آتے ہیں بی اے کرنے کے بعد اور مگر ادھر سے تعلیم نامکمل ہونے کا عذر کر کے مسلسل انکار پھر جب ایم اے اور ڈبل ایم اے اور پھر مخصوص کورسز کا چکر چلتا ہے تو بس آوقات ایسا ہوتا ہے کہ بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں اور آنکھوں پر دبیز شیشوں والی اینک لگ جاتی ہے تو وہی لوگ جو پہلے سو جان سے سو جان سے قربان ہوتے تھے اب دور بھاگتے ہیں اور جب ماں باپ کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے اب ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جب لڑکی ایم اے ایم اے ہے تو لڑکا ڈبل ایم اے یا کم از کم ایم اے تو ہونا چاہیے اور ساتھ ہی بہت بڑا افسر بھی مگر جب خوابوں کی تعبیر برعکس ظاہر ہوتی ہے تو پھر یا تو دفتر کی فائلوں سے اگر ملازمت مل گئی یا عام کتابوں اور رسالوں سے یا پھر گھر کی چار دیواری سے شادی ہو جاتی ہے یہ اس صورت میں کہ جب ملازمت نہ مل سکے یا پھر بعمر مجبوری کم تعلیم یافتہ لڑکوں سے ہوتی ہے جس کا نتیجہ اکثر و بیشتر قابل رشک نہیں ہوتا بلکہ افسوسناک ہی ہوتا ہے اس سے نتیجہ یہ برامت ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کی طرح تعلیم میں بھی اعتدال کی راہ اچھی ہے اور اگر بعض حالات میں ہائی تعلیم نہ گزیر ہو تو اسنائے تعلیم میں مناسب وقت پر شادی کر دینی چاہیے یا کم از کم مناسب جگہ پر نسبت پکی کر دینی چاہیے تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اب نمبر پانچوں پوائنٹ آ گیا ذاتی تفوق تے فے واؤ واؤ پہ تجدید ہے ذاتی تفوق کے غلط جذبے کی کار فرمائی تفصیلات جانتے ہیں لکھا ہے زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض خاندانوں کے لوگ کسی بھی شخص کو خواہ وہ جتنے بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہوتا تھا اپنی لڑکیوں کا کفو یا ہمسر نہیں جانتے تھے آج اس متمدن و ترقی آفتہ دور میں بھی شیطان نے بعض لوگوں کے ذہنوں میں گھونسلے بنا کر یہ انڈے دے رکھے ہیں کہ وہ بڑے لوگ ہیں کوئی ان کا کفو وہ ہمسر نہیں ہے اس لیے وہ اٹھتے بیٹھتے زبانِ حال و مقال سے برابر یہی راگ علابتے رہتے ہیں حالت کے اچھا یہاں پہ جو راگ ہے وہ اس میں ہے فارسی میں تو ہم پڑھ لیتے ہیں آتی تو ہے نہیں مجھے فارسی بہت غلطیاں کرتی ہوں معذرت خواہوں جو ہم فارسی بہتر جانتے ہیں وہ اس کو صحیح کر کے پڑھ لیجئے گا لکھا ہے کہ لوگ یہی راگ علابتے ہیں کہ بس یہ اتنا ہی سا لکھا ہے پھر لکھا ہے حالانکہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کی یہ سوچ اسلامی نہیں ہے بلکہ جاہلی ہے اور زمانہ جاہلیت کی باقیات سے ہے ہم آگے ہیں کتاب کے صفحہ ون نائنٹی سکس پر پھر لکھا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اب نکاح میں کفایت شرط ہے کفایت کا ورڈ انویٹڈ کومہ میں ہے کفایت شرط ہے مگر اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں بلکہ اس کا صحیح مفہوم وہ ہے جو آئیم میں اہلِ بیت علیہ السلام کے اخبار اور علماءِ عبرار کے انظار علیف نون زوی علیف رے انظار کے بہار میں غواسی کرنے سے واضح و آشکار ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر لڑکی مومنہ ہے تو اس کے کفو میں ایمان موتبر ہے اور اگر لڑکا مومن ہے تو اس کے کفو میں صرف اسلام کافی ہے خلاصہ یہ کہ مومنہ لڑکی کا عقد صرف مومن لڑکے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے ہاں مومن لڑکے کا عقد و مومنہ و مسلم دونوں سے ہو سکتا ہے جیسا کہ متعدد روایات میں وارد ہے ترجمہ انورٹڈ قومہ میں کہ مومنہ لڑکی صرف مومن لڑکے کی حبالہ عقد میں دی جائے ہے بے علف لام ہے اور حمزہ بھی اور زیر بھی ہے حوالہ ہے کتب ارباہ آگے چلتے ہیں لکھا ہے مزید بران لڑکے کے ذاتی اخلاق و اتوار درست اور اس کا دین و مذہب پسندیدہ ہونا چاہیے اور بس جیسا کہ سرکار محمد والے محمد علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ازا جاکم من ترزونا خلق و دین فضو جو اب یہ زیر زبا پیش نہیں ہے نا لہٰذا ہم اس کو پڑھنے کی صرف کوشش کر رہے ہیں فضو جو وال اتفعلو تکن فی الارز فتنت و فساد کبھی خوالہ ہے وسائل شیعہ ہاں زیادہ سے زیادہ اگر لڑکی کے خاندان والوں کی پوزیشن اور ان کے رہن سین اور ان کی طرز بودو ماند میمالف نون دال کے مطابق لڑکے والوں کی مالی حیثیت اور رہن سین کبھی کچھ لحاظ کر لیا جائے تو اس میں کوئی خاص قباہت نہیں ہے چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے فرمایا کہ کفو وہ ہے کہ جو افیف این فی یہ فی افیفو پارسہ ہو اور اس کے پاس یسار ہو یہ سین الی فری یسار ہو یعنی کھاتا پیتا ہو محتاج نہ ہو حوالہ ہے وسائل و شیعہ ہم پیج ون نائنٹی سیون پر ہیں اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اغواہ و شیطان اور تلبیس ابلیس لانک کے سوا کچھ بھی نہیں ہے بھلا جو شخص دوسروں کی لڑکیوں سے شادی بیعہ کر سکتا ہے وہ اپنی لڑکیاں دوسروں کو کیوں نہیں دے سکتا یہاں پر سواریہ نشان ہے اور پھر ساتھ اگے لکھا ہے کہ خدا قحار نے اسلام کے ذریعے سے جاہلی کبر و نخوت کا خاتمہ کر دیا ہے پس جو مومن ہے وہ صاحب عزت و عظمت ہیں اور جو کافر و مشرق ہے وہ صاحب زلت و نقبت نون کاف بیت نقبت ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی لکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سمرے وہم و خیال ہے یہ مصرہ تھا پھر لکھا ہے رنگ و نسل اور وطن و نسل کے جن بتوں کو آج اسلام کے دعوے دار اپنی دکانوں میں سجائے بیٹھے ہیں ان کو اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے اپنی مساویانہ و عادلانہ تعلیمات سے پاش پاش کر دیا تھا بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ آج بھی فضائے عالم میں گونج رہے ہیں کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی ہاشمی کو غیر ہاشمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی پرہیز کاری کے اور یہاں پر یہ مکمل ہوا پیج و نائنٹی ایٹ پر ہمیں لکھا ہے اسلام تو ذات پات کی تفریق ختم کر کے اور نوے انسانی کو متحد کر کے ایک عالم گیر نظام معاشرت قائم کرنا چاہتا ہے اس نے انسانی نو کو صرف دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک مسلم اور دوسرا غیر مسلم اس کے علاوہ سب تفریقیں اور تقسیمیں ختم کر دی ہیں اور اس کے لکھا ہے کہ اور تمام کائنات کے مسلمانوں کو اسلامی و ایمانی اخوت اور بھائی چارے کی سلکسین لام کاف میں منسلک کر دیا ہے انم المومنون اخوتن آج مسلمانوں میں بدقسمتی سے یہ ذات پات کی جو تفریق پائی جاتی ہے اور بعض مقامات پر تو بڑی شدت سے پائی جاتی ہے یہ سب غیر اسلامی بالخصوص ہندووں کی تعلیم اور صدیوں تک ان کے ساتھ رہنے سینے اور ان کی تہذیب سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے جن کے معاشرے کی اساس ذات پات کی تفریق پر قائم ہے اور انگریزوں نے بھی اپنے مخصوص مفادات کی خاطر اسی غیر اسلامی نظریہ کی آبیاری کی ہے بہرحال اسلام میں برہمنوں اور پادریوں جیسی طبقہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہٰذا اسلامی نظر سے اپنی ذات اور برادری سے باہر شادی بیاء کرنا نمہ آیوب ہے اور نہ ہی بے عزتی اور بدنامی کا باعث اس تفریق کے نتیجے میں معاشرے میں بہت سی خرابیاں رونما ہوتی ہیں اور بہت سی بے جور شادیوں کے باعث کئی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ نہ صرف اپنے قول و قرار سے بلکہ اپنے عمل و کردار سے اس تفریق کی حوصلہ شکنی کریں پیج ون نائنٹی نائن تاکہ اسلامی معاشرہ اس کسافت سے پاک اور صاف ہو جائے اگر ڈاکٹری نکتہ نگا سے بھی دیکھا جائے باہر مناسب جگہ رشتہ کرنا صلح رحمی کے بھی منافی نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں اب اگلی ہیڈنگ ہے شادی بیہا کی دوسری غلط رسموں کا بیان آئیے مل کر پڑھتے ہیں لکھا ہے اب زیل میں اس سلسلے کی بعض دوسری قبیح و شنی شین نون یہ آئین رسموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جن سے اہل اسلام و ایمان کو اجتناب کرنا واجب و لازم ہے کیونکہ ان سے اسلامی معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے نمبر ایک غناء و سرود لکھا ہے نام نحاد اسلامی معاشرے میں شادی بیعہ کے موقع پر جن غیر شرعی حرکات کا بدریغ ارتکاب کیا جاتا ہے ان میں سر فہرس جناع السرود اور ثقافت کے نام سے رقص و سرور کی محفل جمانہ ہے جن سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے اور بیمار و ناہموار ذہن تیار ہوتا ہے اولاً تو بھاری بھرکم رقمے دے کر جو سراسر تبزیر ہے ان ان مبزرین کانو اخوان الشیعات گانے والے اور گانے والیاں بلوائی جاتی ہیں اور محافل رقص و سرور کا احتمام کر کے شیطان کو خوش کیا جاتا ہے اور خدا رسول کی لانت مول لی جاتی ہے اور ثانیا اگر کسی وجہ سے یہ احتمام نہ ہو سکے تو پھر ریڈیو یا چے یہ نون جیم ری چینجر پر فہش فلمی دانوں کی اس طرح بلند آواز سے ریکارڈنگ کی جاتی ہے کہ کئی محلوں تک لوگوں کی نیندیں تک حرام ہو جاتی ہیں حالکہ شریعت مقدس اسلامیہ میں گانا بجانا بلکل حرام ہے اور اس کی حرمت اس طرح ذاتی اور مغلز ہے کہ تخصیص تیخ سواد یہ سواد تخصیص کے قابل بھی نہیں ہے بطور نمونہ مشتعز خرو ہجے کرتے ہیں مشتعز خیرے واؤ علف رے بڑیے مشتعز خروارے دو چار آیات اور روایات پیش کیے جاتے ہیں نمبر ایک ارشاد قدرت ہے وج تنیبو قول زور پارہ نمبر سترہ رکوع نمبر گیارہ اور سورہ حج ترجمہ کے قول زور سے اشتناب پرہیز کرو اور اس آئے مبارک میں وارد شدہ لفظ قول زور کی تفسیر میں روایات مستفیضہ میم سینت فی یہ زواد مستفیضہ وارد ہوئے ہیں کہ اس سے مراد غنا یعنی گانا ہے حوالہ ہے کافی تفسیر صافی قمی اور برحان وغیرہ اسی طرح آئے مبارک جس میں خداوند عالم اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ زور کے مقام پر حاضر نہیں ہوتے بس اندیس صحیح محمد بن مسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام سے روایت کرتے ہیں کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو وہاں حاضر نہیں ہوتے جہاں گانا گایا جائے حوالہ ہے تفسیر برحان صافی نور سقلین وغیرہ آئیے چلتے ہیں آگے یہاں پر لکھا ہے بس اندیس صحیح زید شہام حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام سے حوالہ ہے کتاب کافی دوسری ہے نیز انہی حضرت سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ جس محفل و مجلس میں غنہ کا ارتکاب کیا جائے خدا تعالیٰ اس کے اہل کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا حوالہ ہے قرب الاسناد و وسائل آگے چلتے ہیں پیش ٹوہنڈ ون پہ ہم آ گئے ہیں ان پر خدا نے جہنم کی دھمکی دی ہے حوالہ ہے کافی و صافی الغرز اس سلسلے کی روایات حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں پھر لکھا ہے ایزن کہ ایزہ علف یہ زعاد علف ہے ایزہ ہیڈنگ سی ہے چھوٹی سی سائٹ پہ لکھا ہے مخفی نہ رہے کہ علماء محققین کی تحقیق یہ ہے کہ فقی کا کام صرف حکم شرعی بیان کرنا ہے مثلا یہ کہ شراب حرام ہے غنہ حرام ہے سود حرام ہے وغیرہ وغیرہ باقی رہی اس حکم کے موضوع کی تشخیص کی شراب کیا ہے غنہ کیا ہے اور سود کیا ہے تو یہ اس کا کام نہیں ہے بلکہ سلسلے میں اس چیز کے جاننے گانے بجانے والے لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے گا لہذا یہ لوگ جس مخصوص آواز کو راگ قرار دیں گے وہ حرام ہوگی اور اس سے اجتناب واجب ہوگا حوالہ ہے قوانین شریعہ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ آگئی ہے کہ اونچے طبقے کی روش و رفتار پر تنقید تفصیلات یوں ہیں کہ آج ملک کا اونچہ طبقہ افسران اعلیٰ و سرمایدار ثقافت کے نام پر رقص و سرور کی محفلیں جماتے ہیں اور اس کا جواز یہ پیش کرتا ہے یہ طبقہ کے اثر روا میں ہر انسان کو بہت کام کرنا پڑتا ہے اس لیے اسے تھکاوٹ اور نقاحت دور کرنے کے لیے تفریقی ضرورت ہے مگر اسے یہ نہ بھولنا چاہیے کہ یہ طبقہ مسلمان کہلاتا ہے اور اسلام میں اسے صرف اس تفریقی اجازت مل سکتی ہے جو اخلاق کو اسلام کے خلاف نہ ہو پیش اگر کسی محفل میں کوئی حسینہ بند سور کر تبلے کی تھاپ پر ہی جان انگیز گید گا رہی ہو اور سامین کو اشار کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ یہ لوگ جانتے ہوئے بھی کہ تقدیر امم کی آخری منزل تاؤس و رباب ہے تاہم وہ اس انجام میں بد کی طرف سر پٹ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں ان سخافتی محفلوں کا ایک اور بڑا رقصان ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بنگلوں میں رہنے کا عادی ہو جائے تو اسے جھوپڑیوں سے نفرت ہو جاتی ہے پلاو حلوہ نصیب ہو تو دال کی قدر نہیں رہتی اگر آپ تفریق کے لیے ملک کی حسینہوں کو اسٹیج پر نچانے لگیں گے تو قوم کا مزاج بگڑ جائے گا اور آپ کے تمام عملی مشاغل یعنی مذاکرے مشاعرے اور مباحث سے سونے پڑ جائیں گے جب لوگ رقص و نغمے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نہ فلسفیوں کی بات سنتے ہیں اور نہ وائز و معلم کی دیگر اشیاء کی طرح قومی زندگی کے بھی مختلف مدارج ہیں بچپن شباب پیری ہو یہ جس کا انجام خدا چانے آئی آگے چلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج میں خانے رخص خانے اور سینما آباد ہو رہے ہیں اور علم و عدب کی محفلیں اجر رہی ہیں حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے رمز ایمان سنجلانی از کتاب اوپر لکھا ہے از کتاب ساتھی لکھا ہے رمز ایمان سنجلانی اور اب یہاں پہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ آلات لہو لعب کا استعمال کرنا تفصیلات ہیں جیسا کہ ابھی اوپر واضح کیا جا چکا ہے کہ غنہ فی نفس ہی ار حرام ہے اس کی خرمت کسی آلہ لہو لعب کے ساتھ مشروط نہیں ہے مگر شادی بیعہ کے مباقع پر بلوم یہ ہوتا ہے کہ راغ و رنگ کے ساتھ آلات لہو لعب جیسے دھول تبلہ سارنگی اور چنگ و رباب چنون گاف چنگ و رباب اور بین باجے بھی بے تہاشا استعمال کیے جاتے ہیں جس سے فیل حرام کی حرمت دگنی ہو جاتی ہے اس میں نمبر ایک لکھا ہے آگے بریکٹ میں چھوٹا کر کے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر ابلی سو قابل دے شماتت کی خوشی منائی اور آلات لہو لہو استعمال کیے پس اس وقت دنیا میں اس قسم کے جتنے آلات موجود ہیں جن سے لوگ لذت اندوز ہوتے ہیں لذت اندوز ہوتے ہیں وہ اسی کی یادگار ہیں یہاں بریکٹ میں حوالہ ہے کافی پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ حضرت ابا جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبا متاہرین کے سلسلے سنت سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میں تم کو ناچ نئے اور ڈھول ڈھولک سے منع کرتا ہوں کیونکہ خدا نے مجھے ان چیزوں سے کے مٹانے کے لئے بھیجا ہے حوالہ ہے کافی اور وسائل تیسرا پوائنٹ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص پر خدا کسی نعمت کا انام کرے اور وہ اس وقت مزمار یعنی میم مزمار میم کے ساتھ زیرے اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ نئے نئے نون حمزہ بڑیے کہ نئے استعمال کرے تو اس نے اس نعمت کا کفران کیا ہے حوالہ ہے اسلاح رسوم جان پوری کس قدر ستم ذریفی ہے کہ خدا نعمت اولاد سے نوازے انہیں پروان چڑھائے اور پھر ان کی شادی اور بیعہ کی خوشی دکھائے اور بجائے اس کے کہ اس کی ان نعمتوں کا شکریہ دا کیا جائے الٹا کفران نعمت کرتے ہوئے سنت ابلیس کا احیاء کر کے اسے خوش کیا جائے اور پھر نہ صرف یہ کہ دعوی اسلام کیا جائے بلکہ محبت اہل بیعت علیہ السلام کا دم بھی بھرا جائے اب یہاں پیش ٹو انڈیڈ ان فور پہ آ گئے ہیں لکھا ہے کہ عربی میں ایک آیت ہی ہے شاید ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں زیر زبر پیش کچھ نہیں کہ ایسا کرنے والوں کوئی حقیفت بھی ہرگز نہیں بھولنی چاہیے جو خدا کوئی پارہ نمبر تیرہ سورہ ابراہیم رکو نمبر دو دو کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کروگے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے انیورٹڈ کوم اکلوز رہازہ ان لوگوں کو چاہیے کہ خدا کے قہر غزب ذکر امام آل مقام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں شراب تمبورہ دف یا نرد ہو نون رد نرد ہو وہاں رحمت کی فرشتے قدم نہیں رکھتے اور نہ ہی اس گھر والوں کی دعا قبول ہوتی ہے نیز ان سے برکت اٹھ جاتی ہے حوالہ خسال شیخ صدوق آئی آگے چلتے ہیں دعا ہے کہ خدا وند عالم تمام اہل اسلام و ایمان کو اس لانت سے کلی نجات عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اب ہم آگئے ہیں پیش ٹوہنڈ ٹائف پر یہاں پر نمبر فور پوائنٹ آگئے اور وہ ہے مین پوائنٹ کے آتش بازی چھوڑنا لکھا ہے اس رسم بد میں ایک قرابی تو یہ ہے کہ اس سے اکثر بیشتر آتش بازی چھوڑنے والوں یا دوسروں کی جان کو خطرہ رہتا ہے جس کے کئی شواہد موجود ہیں اور ارشاد قدرت ہے انورٹڈ قومہ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور دوسری خرابی یہ ہے کہ اس سے بلا مقصد مال و منال ضائع ابر باد ہوتا ہے جو کہ اسراف بلکہ تبذیر کے زمرے میں آتا ہے جو کہ بل اتفاق حرام ہے ارشاد قدرت ہے انورٹڈ کومہ کے تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں لہذا اس رس میں بد کا بھی استحصال ضروری ہے پھر اگلا ہے اگلا پوائنٹ لکھا ہے مین بڑا کے پانچ اس میں ڈیفرنٹ پوائنٹ چیزیں دی ہوئی ہیں پانچ وہاں گانا بجانا یہ چار تک یہ دیا تھا آتش بازی چھوڑنا اس کے بعد اگلا کیا ہے پانچ گانا بجانا چھے گڑھالی بھرنا گاف ہیڑے گھڑی میرے خال گھڑی بھرنا نمبر سیون چھونی یعنی گھڑے کی ڈھکنی توڑنا پھر آٹھوے نمبر پہ لکھا ہے لوہا ہاتھ میں رکھنا نو سیرہ باننا دس لڑکی والے گھر یا شہر یا محلے کی لڑکیوں کا جمع گانا بجانا اور فہوش حرکات کرنا گیاروے نمبر پہ لکھا ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانا باروے نمبر پہ شوال کے مہینے میں شادی نہ کرنا اب لکھا ہے اگلے پیرگراف میں کہ یہ سب کی سب ان دعانہ رسمے ہیں اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ ان کا دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے یہ الہدہ بات ہے کہ بمو جب ہر کفر کے کونہ شود مسلمانی شود لکھا ہے کہ اب یہ چیزیں نام نحاد اسلامی کلچر کا حصہ بن گئی ہیں جبکہ ارشاد ایک قدرت ہے اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ خالق حکیم نے اپنے نبی خاتم نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے بندوں سے کہو کہ میرے دشمنوں کی طرح پر کھانا نہ کھائیں میرے دشمنوں پر کھانا نہ کھائیں اور میرے دشمنوں والا لباس نہ پہنے ورنہ یہ بھی اسی طرح میرے دشمن بن جائیں گے جس طرح سے وہ میرے دشمن ہیں انورٹیڈ کومہ یہاں کلوز حوالہ دیا گیا ہے جواہر سن نون نون پہ تجدید ہے اور بے سن نبہ دار احادیث قدسیہ شابے کرتا ہے تو وہ اسی قوم کا فرد شمار ہوتا ہے حوالہ ہے متفق علی لہٰذا تمام اہل ایمان کو بالموم اور ان کی نسل نو کو بخصوص چاہیے کہ توہمات اور ان پرانی رسومات کو پرکاہ کے برابر کو پیرے کاف علف ہے کے برابر اہمیت نہ دیں اور یقین رکھیں ان پر یہ شیر صادق نہ آئے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ شرمائیں یہود بلکہ ان کو چاہیے کہ یہ نعرہ مستانہ لگا کر کہ ہم موحد ہیں ہمارا کیش کیش ہے ترک رسوم ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں تمام غلط رسوم کی بساط اُلٹ دیں تاکہ ہمیشہ کیلئے حق کا بول بالا اور باطل کا مکالا ہو جائے پھر لکھا ہے ہم پیش ٹونڈ سیون پر آگئے ہیں اور یہاں پر ہے اگلا پوائنٹ ہے وٹہ سٹہ کی شادی اور اس کی خرابیاں ان کی تفصیلات جانتے ہیں لکھا ہے اکثر مسلمان قوموں اور ہمارے ملک کے اکثر علاقوں میں وٹہ سٹہ کی شادی کی قبی رسم جاری ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ اس لڑکی کے بدلے اپنے خاندان کی کسی لڑکی بیہن بیٹی یا کسی اور رشتدار کی شادی اس لڑکی اس کے عوض تو اسے شریعت کی زبان میں عقد شغار شین غین علف رے کہتے ہیں جو حرام ہونے کے علاوہ باطل بھی ہے اور اگر ان کا حق مہر مقرر کیا جائے تو گو اس صورت میں یہ عقد و ازدواج حرام تو نہیں ہے مگر پھر بھی معیوب ضرور ہے اور کئی قسم کی خرابیوں اور بربادیوں کا موجب ہے مثلا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس رسم بد کی وجہ سے بعض اوقات جوان یا بہت کم سن لڑکیاں بوڑھے مردوں سے بیادی جاتی ہیں یا جوان عورتوں کی شادیاں کم سن بچوں سے کر دی جاتی ہیں یا پھر اس قسم کی بے جوڑ شادیاں ازدواجی زندگی کو ناکام و نامراد بنانے میں جو کردار ادا کرتی ہیں وہ آیاں راچہ بیان کا مصداق ہے بے اس رسم بد کا دوسرا تاریخ اور تکلیر دے پہلو یہ ہے کہ اس صورت میں اگر ایک شخص جائز یا ناجائز طریقے پر اپنی بیوی سے بد بدسلوکی کرتا ہے یا اسے طلاق دے دیتا ہے تو دوسرا شخص محض انتقامی طور پر اپنی بیوی سے بدسلوکی کرتا ہے یا اسے طلاق دے کر اس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے اور اگر وہ کسی وجہ سے ایسا نہ کرے اور نہ کرنا چاہے تو گھر والوں کی طرف سے ایسا پرزور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جسے وہ ٹھکرا نہیں سکتا الغرز اس غلط رسم کی وجہ سے دونوں لڑکیوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے جیم اور پھر اس طرح دو خاندانوں میں ایسی مستقل دشمنی کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے اس لیے اس رسم بد کا استحصال ضروری ہے بلکہ لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتے وٹے سٹے کے بغیر مناسب و موضوع مقامات پر کر دینے چاہیے اور اب اگلہ پوائنٹ آگیا ہیڈنگ کے قیمت لے کر بیٹی یا بہن کی شادی کرنا تفصیلات جانتے ہیں لکھا ہے بعض قبائل میں زمانہ جاہلیت کی یہ قبی رسم اب تک جاری ہے کہ اگر کوئی رشتے کے بدلے رشتہ خصیات کو مد نظر رکھ کر کم و بیش ہوتی ہے مثلا جوان لڑکا جوان لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو قیمت کم ہوگی اور اگر زیادہ عمر کا مرد کسی جوان دو شیزہ سے شادی کرنا چاہے تو قیمت زیادہ ادا کرنی پڑے گی و علیہ حاضل قیاس خوب صورت لڑکی کی زیادہ اور بد صورت کی کم اور لڑکے میں اس کے برعکس قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اسی طرح اس کے باکرہ یا بیوہ یا مطلقہ ہونے کی حیثیت کو مد نظر رکھ کر اس کی قیمت کا تائین کیا جاتا ہے حالکہ شرعی نقطے نظر سے آزاد مرد اور آزاد عورت کی خرید و فروغ مطلقا حرام ہے لہذا اسلام کے دعویدار اور ایمان کے علمبردار کے لیے اس بری رسم سے اشتناب کرنا لازم ہے اسی طرح لڑکے والوں سے لڑکی کی شادی کا خرچہ وصول کرنا بھی معیوب رسم ہے جو باز علاقوں میں جاری ہے لونڈی سمجھی جاتی ہے اور بیوی شوہر کی لونڈی بن کر رہ جاتی ہے جس کا انجام انجام بد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا شوہر مر جائے تو اس کی بیوہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ متوفی کے بھائی سے لازمان شادی کرے اس طرح متوفی کی دوسری جائداد کی طرح اس کی بیوہ بھی اس کے وارثوں کو مل جاتی ہے اور اگر متوفی کا کوئی بھائی نہ ہو تو پھر اسے کسی اور کے حبالہ حبالہ عقد میں دے کر اس سے اپنا ادا کردہ قیمت وصول کر لی جاتی ہے یہ ہے اس رسم بد کا بد انجام اور وہ تھا آغاز جسے ویور واو یہ واو رے کہا جاتا ہے لہٰذا اس رسم ہے اور اب یہاں پر اگلا ہے کہ قرآن سے شادی کرنا لکھا ہے ذات پات کی غیر شرع تقسیم اور اپنی ہی ذات میں شادی کرنے میں حد سے زیادہ شدت اور مبالغ آرائی کے غلط نتائج اور برے سمرات کی بدترین مثال قرآن سے شادی کرنے کی رسم بد ہے جو ہاتھ میں قرآن تھما کر اس سے کہتے ہیں کہ بس تمہاری شادی اب قرآن سے ہو گئی ہے اپنی عزت اور نام اس کی حفاظت تمہارا فرض ہے اس احمقانہ اور جاہلانہ رسم کا ایک تاریخ ترین پہلو یہ بھی ہے کہ اگر اس فرضی شادی کے بعد کوئی موضوع بناسب رشتہ بھی مل جائے تب بھی اس لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن سے شادی کرنے کے بعد اب کسی انسان سے شادی کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے انہ لیلہ وین نائلہ راجعون اس رسم بد میں توہین قرآن کے علاوہ لڑکی پر وہ سخت ظلم ہے جس کی اسلام کسی طرح بھی اجازت نہیں دیتا سامین یہاں پر اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے غیر مشروط تعدد و ازواج اب اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ